سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اگر بحث چل رہی ہے تو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو لے کر چل رہی ہے مولانا محمود مدنی نے کسی انٹرویو میں اسد الدین اویسی کو لے کر جو ٹپڑی کی جو تفسرہ کیا کہ اسد الدین اویسی کے راجنی تھی ان کے سیاست ان کے پولٹکس وہ تقسیم کرنے والی پولٹکس ہے وہ باٹنے والی پولٹکس ہے اور اس سے ان کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے لیکن زیادہ فائدہ جو ہے وہ دوسری پارکٹیوں کو یعنی بی جے پی وغیرہ کو پہنچتا ہے میں اسد الدین اویسی کو نہیں مانتا ہوں اور میں ان کا سو فیصد مخالف ہوں ایسا بیان دینے کے بعد اب ملک بھر میں ایک وبال مچا ہوا ہے اور لوگ سوشل میڈیا پر اویسی کے چاہنے والے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑا کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ محمود بدنی کے بیان سے متفق بھی ہے اور بہت سارے لوگ محمود بدنی کے بیان سے مخالف بھی ہے خیر راجنیتی کی اعتبار سے کوئی کسی کے مخالف ہو تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن لوگ اتنا ضرور کہہ رہے ہیں جو اچھے پڑے لکھے سوچدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کم از کم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام اتنا تو کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف بولتے ہوئے اس کی عزت پر اس کی پرسنل ذات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا جو بیان محمود بدنی کا اسی انٹرویو میں جو دوسرا جملہ ہے کہ ملک بھر میں اینارسی ہونی چاہیے مولانا محمود بدنی کا یہ بیان ہے اب جمعیت علماء کے ایک دھلے کے صدر کیونکہ ایک جو چھوٹا دھڑا ہے اس کے صدر ایمان محمود بدنی انہوں نے پورے ملک میں اینارسی کے نفاظ کی ضرورت پر زور دیا ان کا کہنا ہے کہ اینارسی کا نفاظ ملک کے لئے ضروری ہے تاکہ ملک میں موجود تمام شہریوں کا اندراج ہو سکے تو ہم اس بیان کو لے کر بقاعدہ پھر بڑے لکھے لوگ بھی اور علماء بھی ان کے اس بیان کی مخالفت کر رہے ہیں در ایمان